موسیقی 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 میں ایک بچے میرے پڑنے والے ہیں سکول میں ان کا ایک بدقسمت باپ ہوں پیرنٹ ہوں جو اس وقت دو سال کے عرصے میں دو سال تک ہو چکے ہیں گزر چکے ہیں تو ہمارے بچے جو ہیں وہ تعلیم سے بلکل درکنار کیے جا رہے ہیں کچھ بیماریوں نے مارا ہے کچھ گورنمنٹ کی پالیسیوں نے مارا اور آخر کار ہمارے بچے جو ہیں وہ ناکارہ ہو کے رہ گئے ہیں اور گھر میں بلکل ان کو پڑھنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے اون لائن پڑھانے کے لیے اگر ہم اس کو موبائل دیتے ہیں تو وہ موبائل پورا دن لے کے میسی یوز کرتے ہیں ہم چوبیس گھنٹے ان کی پہرہ داری نہیں کر سکتے ہیں ہم سارے پیرنٹس جو ہیں چاہے وہ پرائیویٹ ایسوسویشن کے ہوں یا ہمارے جو بچے سکولوں میں پڑھتے ہیں انسٹیوشن میں پڑھتے ہیں گورنمنٹ سکولوں میں پڑھتے ہیں ان سب کے جو ہم پیرس کٹھے ہو رہے ہیں اور آگے بھی ہم یہ سب کرتے رہیں گے آج ہم نے یہ پورا امن احتجاج نکالا ہے اور مانینیہ ہمارے جائنٹ ڈریکٹر صاحب کے پاس ہم یہ لے کے فریاد آئے ہیں کہ ہماری اس بات کو اوپر تک مہنچایا جائے مانینیہ نریندر موڈی صاحب کے پاس پہنچایا جائے ال جی منوچ سہنہ کے پاس ہمارا یہ پیغام پہنچایا جائے کہ ہمارے سکول مبارچوں کے مستقبل کو خدارہ مخدوش نہ کرتے ہوئے سکولوں کو کھولنے کی اجازت دی جائے کم از کم پچیس پرسنٹ اجازت دی جائے جیسے آپ نے ہر نظام میں کیا ہے جیسے باقی سکولوں میں کیا ہے ہمارے بینک میں کیا ہے جیسے آپ نے اس میں ٹرانسپورٹ میں کیا ہے اس طریقے سے سکولوں کو بھی کھولیں تاکہ یہ سکول میں بچے ہمارے تعلیم یافتہ ہو سکیں اور یہ ایک جاہل نسل نہ پیدا ہو جائے جو ایک دو سال کا لکونا پیدا ہوگا یہ ہمارے دیش کے لیے ایک بہت بڑا بہت بڑا دھبا پیدا ہو جائے گا اور یہ ہمارے آنے وقت آتے وقت میں ہمیں یہ پریشانیوں میں مبتلا کر دے گا یہ اسی پر ہمیں اختفاء کرتا ہوں اور یہ یہ میں زیادہ کچھ نہ کہتے ہیں میں ایک ہی مسائل دیتی ہوں کہ اگر درخت کو جڑ کے بینہ لگا جائے تو وہ کبھی نہیں لگ سکتا اور سوکی جائے گا چاہے اس کو اوپر سے جتنا مرضی پانی دوں یہی مسائل ہے کہ جب تک ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ یہ سکولی دارے کو نہیں کھولیں گے تو تب تک ہمارے بچے ڈپارٹمنٹ بھی جانتی ہے سبی کے بچے ہیں کہ بچوں کو کیسے بڑھائے جاتا ہے اگر بچوں کے مستقبل سموارے کے لیے ڈپارٹمنٹ سے سمجھ سکتا تو پھر یہ گورنمنٹ نے یہ دنیا نے پھر یہ اسکول کو کیوں بدایا تھا جیسے سبی نے بولا ہے کہ سب کچھ کھلا ہوا ہے ہر چیز کھلی ہے کائنات کا نظام اچھے سے چر رہا ہے کافیس آنے کا ایک ہی مقصد ہے کہ ہمارے بچوں کے سکول کھول دیے جائیں کیونکہ ہمارے بچوں کا جو فیوچر ہیں وہ اچھی طرح سے خراب کر چکے ہیں لیکن اب ہماری ایک ہی گزارش ہے کہ دو سال سے بچے جو یہ تباہی اور بربادی کے راستے پہ جا رہے ہیں پلیز ان بچوں کا کوئی کچھ ان کی زندگی کے بارے میں سوچا جائے پلیز ہمارے بچے تباہ برباد ہو چکے ہیں آن لائن کلاسیں جو سسٹم چال رہا ہے وہ بلکل بربادی کی طرف جا رہا ہے کوئی بھی بچہ گار میں بلکل نہیں پاڑ سکتا آن لائن یہ ایک ڈراما چال رہا ہے پلیز ہمارے بچوں کے سکول کھول دیے جائیں جن سے بچوں کی زندگی سبر سکتی ہے ہمارا ایک ہی مقصد ہے ہمارے بچوں کے سکول کھول دیے جائیں جو جتنے میں ایڈوکیشن والے لوک آئے ہیں تو انہوں نے یہ چیز ہے اس کو ملک کو سنبھالنے میں